نماز جنازہ کے متعلق تفصیل سے بتا دے حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہنفی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی سورت میں مکری کیا کرے سورت پڑھے یا امام کی اقدا کرے یہ جو فاتحہ پڑھتے نا اہل حریث بھی اور یہ حدیث سے ثابت ہے اور صحابی رسول نے پڑھ کر سنائی فاتحہ یہ فاتحہ جو ہے نا یہ نماز کی طرح کی فاتحہ کا معاملہ نہیں یہاں فاتحہ بطور حمد و سنا کے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سبحان اللہ و الحمد و اللہ و اللہ یہ حمد و سنا کے تو ہنفی اس کی جگہ سبحانہ کے اللہ پڑھتے ہیں یہ آپ اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ عبداللہ ابن مسئول سے آتی ہے یہ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فاتحہ پڑھی جا سکتی دونوں طرح آپ اگر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو اہلِ نیسوں نے انچی وعات سے جنازہ نکالا ہے نا یہ بڑا باطل قسم کی بات ہے یہ تو بلکل عجیب ہے دلائل دیتے وقت جو ہے نا زبیر علی زی صاحب بھی مرہوم کام پہ ہیں پھر کرنا کیا ہے تو یہ جواز نکالا ہوا انہوں نے اور اتنی لمبی نماز جنازہ کہ وہ آدمی نے سلام پھیرا مولی صاحب ہٹے ہی نا اس نے کہا مولی صاحب کسی اور جنازے کے لیے بھی کچھ رکھ لو بھی سارے عصم ہیں یہ تو پڑھ پڑھ بکشی جانی ہیں ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے دوپ میں کھڑے لوگ تن بس اتنا ہی اگر صدقے دل سے کہہ لے اللہم مغفر اللہ بس سونے بادشاہ تیرے پاس مغفرت ہی اس کا پروانہ اس کو جاری فرما ہم سب تیرے سامنے سفارش کرتے ہیں باقی جس کی نہیں ہوتی جو مر جاتے ہیں سمندروں میں دور دراز علاقوں میں جن کی کوئی پڑھتا ہی نہیں کیا وہ بکشے نہیں جاتے میرے بھائی ایک آد دعائی کافی ہے نہ لوگ ہی تانگ ہوئے اتنا جھٹکا بھی نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ہنفیوں کا طریقہ کار غلط ہے بلکل نہیں ہنفیوں کی بھی نماز جنازہ نہ اس کا تو کتا کلا کما کرنا جان چڑھا نہیں جھٹکا دی بکرے کو بکرے کی آخر جگہیں کار دی بھی ٹھک ٹھوکا مارا اتار کے گردن لگ کچھ دیر ٹھہر ٹھہر کہ اس کے لیے اس کے لیے دعا پڑھیں اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ وہ یقین جانے ہیں ہم سے سبحانہ کاللہ میں ہنفیوں کی پیچھے جنازہ پڑھتا ہوں تو میں سبحانہ کاللہ کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں اہلِ نیسوں کے ساتھ پیچھے پڑھتا ہوں تو علم شریف کے ساتھ پڑھتا ہوں وہ ٹائم دیتے ہیں وہ نہیں دیتے تو لیکن یہ طریقہ کارٹی ہے بلکل غلط ہے اتنا وقت وقفہ تو دیں ہنفی کہ ان کے پیچھے اگر کوئی اہلِ ریس ہے تو وہ اپنا دروشریف جو ہے اپنی صورت فاتحہ پڑھ سکے آئی ٹھائٹر کے پڑھ لیں سبحانک اللہم مابی حمدی کا وَتَبَارَقَ سْمُكَا وَتَعَالَجِ تھوڑا قرآتن جیسے ہوتا ہے سبحانک اللہم مابی حمدی کا اللہم صلی اللہم یہ تہہہیں نہ کریں یار آخری اس کو رخصتی ہے دنیا سے آخری وہ جا رہا ہے کچھ تو دے دیں یار آخری گفت آپ سے لینا تھا عمر بھر آپ کے ساتھ رہا رفاقتوں میں موتدل موتدل ہنا مقصر حرم شریف میں وہ خموش ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مٹھیاں بر کر خاک دوست لائے وقت دفن مٹھیاں بر کر خاک دوست لائے وقت دفن عمر بھر کی رفاقت کا اب سلہ دینے لگے یرانوں کے سلے اب دیکھو کیا مل رہے ہیں ہاں اے کٹھے ہو کر پھر نہ کھیل نہ جانا آنا ہاں یہ یرانے کی یہ تقاضے تو نہ تھے نہیں یاروں کو یوں دفن کیا جاتا ہے ماں باپ کو یوں دفن کیا جاتا ہے مٹھیاں بر کر خاک دوست لائے وقت دفن عمر بھر کی رفاقت کا اب سلہ دینے لگے جب بھی میں کبرستان میں جاتا ہوں اس وقت مجھے یاد آجاتا ہے لو میں نے کہا اب آخری یہ تجھے گفت دیا تو خاک دی ڈال دی مٹی منہ کلکنکم فیہا نعیدکم سمہ منہ یحیکم تارت نخرا اردو میں بھی مانگے کہ ہم نے اس سے پیدا کیا اسی میں لٹا دیں گے اسی سے زندہ ایک دن تمہیں کر لیں گے ہوتا تو بڑا غم ہے نا مٹھیاں بر کر خاک دوست لائے وقت دفن عمر بھر کی جو فاقت کا اب صلاح دینے لگے یہ پوچھتے صورت فاتحہ پڑے یا امام کی اقضاء کرے اگر امام باوازِ بلند جنازہ پڑھ رہا ہے نا اور آپ کو پڑھنا پڑ گیا تو اس سے بھی کوئی قیامت نہیں آ جانی صحابی رسول نے پڑھ کر دکھایا ہے باوازِ بلند اور کہا میں نے تمہیں اس لیے پڑھ کر سنایا کہ تمہیں پتا چال جائے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے یہ نہیں پتایا کہ باوازِ بلند سنت ہے یہ غلط مانا لے لیا ہے کہ یہ جنازے کی ترتیب ہے یہ یہ چیزیں پڑھی جاتے ہیں یہ سنت ہے ورنہ وہ بعد میں سوال کیوں کرتا تھا صحابی سے بھی یہ آپ نے کیا کیا سوال ہے بل ورنہ کیوں پوچھتا پیچھے جو تابی تھا اس سے حضرت عبداللہ ایف نے بات سے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے ہم تو جنازہ خموش پڑھتے ہیں آج آپ نے ہنچا پڑھا ہے انہوں نے کہا یہ میں نے اس لئے بتایا کہ جنازے میں کچھ چیزیں لوگوں نے آیٹ کر لی تھی یہ سنت ہے سرن فی نفسے ہی یہ علامہ ابن تحمیر اپنا علامہ ناصردین البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو ہے الجنائز کی جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے تمام المنہ میں بھی اور بھی انہیں لکھا ہے کہ سرن فی نفسے ہی اپنے اندر ہی پڑھنی چاہیے باقی اگر امام باوازِ بلانا پڑھے تو چھپ کر کے سنیں سنیں اپنا نا پھر شروع کر لیں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد یا کسی جلسے کے بعد یا کتابے کے بعد امام صاحب بغیر کسی کے کہے دعا کرے تو کیا یہ سنت نبی ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو کیا ہم اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں بالکل اگر کوئی کہہ دے دیوری خطبہ آ کر آیا صاحب اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی آپ نے وہیں دعا شروع کر لی چل اس کے لئے دعا ٹھیک ہے اگر امام محسوس کرتا ہے کہ کسی کے لئے دعا کرنی سی اس کو ذہن میں آ گیا تو وہ کر سکتا ہے نماز کے بعد بھی کوئی امام سے کہ دے تو نماز بعد میں کر سکتا ہے لیکن امام کو نہ کہے امام کو کسی نے کہا ہو ابھی نہیں کہا اس کے سامنے اس کو کہا ہو کر سکتا ہے روٹین والی دعا نہیں مانگنی نا 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 بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول فلان نے دعا کے لئے کہا تھا دعا کر دے یہ جو ہمارے ہاں پنجاب کی ایک روایت بن گی نا پاکستان میں بیٹھے رہتے امام کے انتظار میں اور امام نے بھی کوئی فرض سمجھا ہوا بھی میں ہی آتھ اٹھا کے دعا کرنی میرا تو وہ دفتر کے اندر مجھے کہتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ ہی محمد کرالیں مجھے کیونکہ نہ محمد نہ خطابت کسی شہر کا شوق نہیں کیونکہ بندے نراز ہو جاتے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ پڑھائیں میں نے کہا پھر بعد میں دعا کوئی نہیں ہو جائیں سیدھی بات ہے کیونکہ کہا جائے تو دعا کرتے ہیں وہ میرے ایک دوست ہیں وہ بڑے چلاک ہیں وہ سلام پھر تکتے ہیں ذرا بیماروں کے لئے دعا کر دیں وہ یہ کام شروع کر لیا میں نے کہا کوئی اگری دفعہ نہیں آتا تیرے کام بھو ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے میں نے ادھر سے تمہیں پکڑ لینا تو مطلب یہ لوگ اپنی زد پوری کرنے کے لئے بھی کام کرا دیتے ہیں کیسے دیکھیں لوگ خود ٹھیک نہیں ہوتے مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سنت کوئی نہیں ہے سنت کوئی یہ کہ کوئی کہے ضرورتا کبھی پڑ گئی آپ کے اپنے امام کے ذہن میں آگیا کسی نے آکر دیوریم خطبہ کہہ دیا وہ دعایں اچھی ہیں وہ کر دینی چاہیے باقی میری تو عادت ہے میں تو آپ کو جو دوسرا خطبہ ہے اس میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہتا ہے اللہ ماشف کلہ مریض اللہ مردہ کلہ غریب اللہ مقصد ہے اللہ مصل کلہ فاتح کوئی دعا ہی چھوڑ پوری امت کے لئے کرتا ہوں تو اس کے لئے جو وہ ادھر کہا کریں آمین کہہ لیا کریں تو وہ اس میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام بھی بہت واضح حدیث ہے اجڑا سورہ فاتح اچھی پر دے گا دروشی رہی ہے ناظر طریقہ ٹھیک سابسری حدیثی مخالفہ ہے دعا جڑی ہو دی تھوڑی بہت گنجاش ہے ایک کلیر آپ نے فرمایا اے سون لو احکام الجنائز اللہ مالبانی صاحب اور اسی نمبر مسئلہ وہ دے اندر حضرت ابو ماما فرماؤں دے کہ رسول اللہ علیہ صاحب نے دستہ انہا سننہ تا فی صلات علیہ جنازہ این یکبر علیہ امام سمہ اقراب فادہ تل کتاب بعد تکبیرات اللہ سرن فی نفسے کھلن کھلنہ حضورتی مخالفہ کر رہے فرمایا اے سنتے یا جنازے کہ امام اللہ حق پر کا ہے پھر پہلی تکبیر تو بعد الحمد شریف پڑے سرن چھپا کے تی نفسے ہی اپنے دل دے اندر آواز ذرا بھی نہ کر دے سارے لوگ سمہ اقراب فی شہمین ہنہ باقی پھر کسے تکبیر قرآن نہیں پڑنا پہلی چھپا پڑھ لی باقی ہیں دواما سمہ اقراب فی نفسے ہی یا صرف این یمینی اے جو زبانی مسئلہ تستہا انہوں یاد کرو فرمایا پھرے سلام کوئے ہو جو مو پھرے این یمینی صرف سجد پاس بس سننا تا ہی یفر مانگ راہو نسرا محفہ اللہ امام ہو جدنا ہودے امام نے کی تاہد نے پچھے مکدی کر ساندے سہی سن البیقی جلد چار صفحہ انتہاری اے چورنجار پچونجار صفحہ احکام الجلائد اللہ مالبانی جا پیس تو ہور کدھی کو پڑھے آ یا نہیں پڑھے آ جو حکم دیکھے گئے امت نوے کہ دیلس پڑھو سفرہ فاتح اور دروشری بھی اپنے دراج پڑھو اور جڑی دعا ہے وہ کدھی کس نے اچھی کر رہی کہ ٹھیک ہے ورنہ مومنوزہ بھی طریقہ بیستہ ہونی جی کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ایک موقع تے اچھی آواز نہ پڑھی یہ چو لوگوں نے بخیری بنا لے اچھی جنازے پڑھو کوئی اچھی جنازہ نہیں پڑھیا گیا جنازہ یاد رکھو آہستہ دی نماز ریعت کسے کرو دی نہیں اللہ دا دین جو اتر رہا سی سکھایا دی وہ کئی چیزیں آپ نے بھی کیتے ہیں جو صحابہ نے بھی کیتے ہیں مگر وہ دین نہیں بنیا وہ تعمل نہیں ہویا وہ صرف سکھونڈی بیسہ کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام صحیح بخاری سب نمازان سے بارے چاہوں دا کہ زور اثر دلچ پڑی دی مگر پکییاں حدیثہ جنازے نہ ہو بڑییاں کہ آپ جنازے نمازان پڑھ دیسی وچے ہی کئی صورتنا جنازے پڑھ رہے ہوں دے وہ دی ایک ایک دو دو یاد ساں لوگانوں سنا دیں دے اس چیز پڑھ دے تاکہ لوگانوں پتہ لگے بزور چاہ پڑھ رہے کر رہا ہوں کہاں نا یسم اللہ صحابیان دے ہم کو سنایا کرتے تھے کیڑا پڑھ رہا نیال حدیثہ پھر سارے کہندے تاریم لی سی یاروں دن لوگانوں سکھونا سی پتہ لگ گیا صورت پڑھی گل مکی طریقہ کوئی نہیں جانی ہے اس تو صرف حضرت عبداللہ ابن عباس حضور نے الحمد سے کذی نہیں ہوتی پڑھی بلکہ حدیث پڑھوں گا حکم دے گا کہ جلت پڑھو حکم دے گا کہ جلت پڑھو پہلی تکبیر تباز حدیث پہ پیرو بننا صدی طرح بنو منقرد دین نہ بنو واضح حکم ہے کہ پہلی تکبیر تباز چھپا کے اپنے دل سے حمد پڑھے ابن عباس حضور نے پڑھی تو صرف بندہ نے پھڑھ لیا کہ جنازہ حضور نے پڑھا انہیں کہا یار میں صرف حضور نے حضور پڑھا 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 بیدے چار حمد پڑھا حمد پڑھا حمد پڑھا لوگ چھڑھ دے جانتے ورنہ عادت نہیں بلکل کوئی کئی چیز آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ جنہیں مال کیا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالم نہ صنا نہ اعوذ نہ بتاد ابو الرحاق اچھی آواز نہ پڑھ دے تو ضرورت نہیں جڑے اچھی پڑھے گا دین نہیں بن گیا کہ قیامت تک لائے خام خال اچھی پڑھے پھر حضرت عمر رضی اللہ مسلم فریق اللہ اکبر کہیں گے جو جو مات کروں سبحان اللہ مواب ساری اچھی پڑھ دے کوئی پڑھا نہ ہنسی پڑھ دے نہ الحدیث پڑھ دے بھئی یہی کیا حضرت میں مجینہ سخارہ اچھڑ دے جانتے تو تعلیم جو کچھ بیان ہویا انہوں نے عام نہیں کرنا چاہیئے ہمیں رواج نہیں پڑھنا چاہیئے جو اللہ رسول نے دستیاء اترنا دی تو امام ابن تمیر امت امت ایک سو اکتانی صفحہ پہلی جلد ازاد المال کالا شیخونا لا یعجب اکرانت الفاتحہ فی صلاة الجنازہ بلہ سننا کہ الحمد شریف پڑھنا جنازے ضروری نہیں دجی نمازنگوں اچھا طریقہ ہے باقی اگر ابن عمر دی ترانا رب و رالی ترانا اور دی اللہ دا ذکر کر لیا جنازہ ٹھیک جنازے دا کچھ نہیں بکڑھ با انہوں اون المعبود مولانا شمس قضیم عباد اتنے بڑے حدیث لکھ دے کہ حق ہو یا جو ایراد نیات امیان نے کیا اتھے واجب ہو جیدہ کوئی حکم نہیں ہوں آپ ضرور پڑھو پڑھ لیا تو اچھا ابن باس نے پڑھے مسئلہ ہو ساری دنیا پھیلنے لوگ کرنے بھی حق کر گروہ نہیں تکبیران جنیاں مرضی ہوں نماز آشتہ پڑھی ہے اللہ درسول حکم سنونا کہ آپ نے کہا کیا جیل سے پڑھو ہون جو رہے اس چیز پڑھنے کے مرضی ہے نا چھوٹی چھوٹی گلائی فرانہ حدیثوں نہیں ملا توسی من دے جی پہمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السنت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ سنت ہے کہ جنازہ جدو نماز پڑھی جائے تو پہلی تکبیر تو پڑھے چھپا کر خاموشی سے دوسری جو صافیہ ہوئی کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کی سنت دستیا کہ لوگوں طریقہ ہے کہ نماز جنازہ جدو پڑھی جائے اس پہ امام صررن فی نفسی اپنے دلت پڑھے امام اللہ علیہ وسلم امام اللہ اکبر سم یقرہ بفات تکبیر صررن فی نفسی چھپا کر اپنے دل میں پڑھے جلہ اس چیز پڑھو کدا حدیث پڑھا پوچھنا تو الحمدل چیز پڑھا پھر رسول اللہ پڑھی ابن عباس نے اکوری سخون نہیں پڑھ اس سے جان چھڑھائی میں نہیں پڑھا ہوری پڑھی سرط انہوں دسترلی پڑھتا پھر پیغمبر علیہ وسلم جل چھپا کے پڑھو سم یسل لی پھر حضور درود پی دوسری تکبیر آئے باقی جنیاں تکبیر آئے انہوں آدم